بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائی ترحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ فریج ساف کرنے کا ایسا زبردست طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا ویڈیو ہیں انتہائی ہیں امیزنگ انٹرسٹنگ یوز فول ہیں فول ویڈیو ووچ کیجئے گا تب ہی آپ اس سے فائدہ اڑھا سکتے ہیں اس سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا پیسے بچیں گے اور لائف اپ بھی آپ کی نہائیت ہی آسان ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں نے کیا کہ یہ ہے فریج کو کیا ہے خالی کافی عرصہ سے میں نے فریج کو ساف نہیں کیا تھا کم سے کم تین ماہ ہو گئے تھے اس کو ساف کی ہوئے تو اب کافی برف میچے جم چکی تھی تو اس کو میں نے پہلے اندر سا رہا چیزیں نکال لی ہے اب جالیاں نکال رہی ہوں جالیاں نکالنے کے بعد میں نے اس کی اپر جائے اس میں جو تھنک ہولڈر ہوتے ہیں وہ سارے میں نے بہر نکال لی ہیں اوپر والی جالی تو آسانی سے نکل گئی اٹھا لیکن نیچے والی جالی کافی اس کے اندر بچکی تھی برف کے تو کافی مشکل ہوا تھا اس کو نکالنے میں اب آپ کے سامنے کیس میں کتنی برف جمی ہوئی ہے اب ہم نیچے والا پارٹ ساف کلین کر لیتے ہیں اس کی بھی ساری جالیاں ہاں چیزیں نکال کے جالیاں نکال لیتے ہیں تو شکین مانیں کہ اتنا زبردست طریقہ ہے آپ کو نہ تو پانے گرم کرنے کی ضرورت پڑی کہ نہ ہو ہی آپ کو فریج دونا پڑے گا اتنا نیٹ کلین ہو جائے گا شیشے کی طرح چمکنے لگے گا ایسے لگے گا جیسے آپ نیو فریج بازار سے لے کر آئے ہیں حالانکہ یہ میرا فریج بہت پرانا ہے کم سکم ایٹین یئرز یہ پرانا ہے تو پھر بھی یہ اتنا چمکتا ہے جیسے جیسے اس طریقے سے میں صاف کرتی ہوں اگر آپ بھی اپنے فریج کے اس طریقے سے کلین کریں گے تو آپ کا فریج بھی اسی طرح نیٹ کلین رہے گا اور بالکل نیو لگے گا تو ساری اس کی بھی جالیاں میں نے نکال لی ہیں اس کا نیچے والا پارٹ کو بھی میں نے خالی کر لیا ہے دیکھ لیں کتنا گندہ ہے سب سے پہلے تو میں اس کی جالیوں کو دھولوں گی ساک پہلے اس کو دھونے کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دوں گی اور ساتھی ساتھی میں بتاتی چلیوں کہ میں نے اوپل بارٹ پارٹ میں جہاں بے برف چاہی ہوئی تھی ایک مٹھی بھر کے نمک میں نے دردرہ سا نمک ڈال کے آئی ہوں کیونکہ اس سے برف بہت جلدی میلٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے گرم پانی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ میں جالیاں دوں گے تب تک یہ وہ تقریباً اکھڑ چکی ہوگی تو آپ نے اس طریقے سے ساری جالیاں کو دھو لینا ہے آپ نے ان کو رکھنا کیسے ہے آپ شدید گرمی پڑ رہی ہے تو اس کو میں بہر دوپ میں بلکل نہیں رکھتی کیونکہ جو تب ہون جائیں گی تو اس کو سب سے پہلے میں نے یہ جالیاں جو بوٹل ہولڈرز ہوا تو اس کو میں نے دھویا پھر اس کے اوپر میں نے جالیاں رکھوں گی اس کے اوپر پھر میں تھنگز اولڈر جو دروازوں کے ساتھ لڑکے لگے ہوتے ہیں ان کو رکھوں گی اور بہت چلدی یہ سوک جاتی ہے کیونکہ تمپرچر بہت زیادہ ہے آج کل تو یہ منٹوں میں سوک جاتے ہیں یہ ساری جالیاں کو آپ نے اس طریقے سے سکوچ برائٹ کے ساتھ آپ نے نیٹ کلین کر لینا ہے واش کر لینا ہے تو یقین مانیے اتنی جلدی 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر سب سے پہلے میں نے فریج کا سوچ نکالا تھا آپ نے یہ بے احتیاطی نہیں کرنی سب سے پہلے اس کا سوچ آف کرنا ہے اس کو باہر نکال دینا ہے پھر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے فریج کو ساف کرنا ہے 15-20 منٹ کے اندر اندر آپ اپنے فریج کو بلکل نیٹ کلین کر چکے ہوں گے وہی فریج جس کو صبح ہم بند کر دیتے تھے دوپہر کو جا کے یا شام کو جا کے وہ اس کی برف جو تھی نا وہ ملٹ ہوتی تھی یا ہم گرم پانی ڈال کر اس کو ملٹ کر دیتے اب کوئی اس طرح کا پروسس نہیں ہے بلکل میں نے سادہ دردرہ سا نمک ایک مٹھی بھر کے ڈال دی گئے اب جبکہ یہ ہماری جالیاں بھی دول چکی ہیں اور ان کو میں نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جالیوں کے اوپر اس کی جو جو تھنگ سوڑن ان کو اُلٹا کر کے رکھا تاکہ جلدی سے ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک آگے سے ساری بھر جو ہے نا ملٹ ہو چکی ہے اینڈ والا پارٹ رہتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ہی کھانے والا نمک تھوڑا دردرہ سا ہونا چاہیے اس جاتا پر ہی ہونا چاہیے اب یہ میں نے لے لیا ہے سکوچ برائٹ اور اس میں میں نے جو لیمن میکس جو بھی آپ ڈش واش کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہی میں نے آپ لگا لیں سفنج کو اور آپ نے اس کو اس طریقے سے ساپ کر لینا ہے اس کو سارے کونے کردنوں پر میں نے لگا کے اس کو اچھے سے میں نے رب کیا تھا اب آپ نے لے لینے کا خوشک کپڑا سوٹی ہونا چاہیے میں نے لون کا دوپٹہ لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے رگڑ کے ساف کر لینا ہے پھر اس بلکل نل کلین ہو جائے گا کوئی دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو اور اس میں بڑی زبردہ سی پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبو بھی آئے گی اب آتی ہے بھاری ڈورز کی تو دور کو بھی میں نے اسی طریقے سے سپنج کے ساتھ نیٹ کلین کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کر رہی ہوں جتنے بھی داگ دبے منٹو میں اس کے اتر جاتے ہیں تو یقین مانی ہے کہ اتنا زبردست طریقہ ہے اگر آپ یہ اس طریقے سے اپنا پھر ساف کریں گے تو لازمی آپ بھی کام جاپ ہوں گے دوائن دیں گے مجھے اب اس کو بھی میں نے اچھے سے خوشک کپڑے سے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل نیٹ کلین ہو گیا اور میری ویڈیو آپ کو آپ نے لازمی جاتے ہوئے لائک کرنا ہے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکچن لنک میں چھوٹا سا پیارا سا ننہ مونہ سا کمنٹ بھی ضرور دینا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ یہ دیکھیں اوپر والے پاٹ کی طرف آ جاتے ہیں اب بلکل وہ شاپر ہم سے نہیں کھڑا رہا تھا وہ بھی اکھڑ گیا ہے دیکھ لیں میں نے ابھی نیچے والا پاٹ ساپ یہ تو اوپر والے جو برف میلٹ ہو گئی جو تنی رہ گئی تھی وہ بھی میں نے نکال دی ہے اب ایک اور طریقہ آگے جا کر بتاؤں گی کہ آپ کیا چیز ایسا کام کریں گے کیا وہ میجک ہے جو اس کے ساتھ آپ کی جو فریج ہے وہ زیادہ برف نہیں جمائے گی بس وہ برف جمائے گی جو آپ کول لے جانے برف جمانے والے برطنہ رکھیں گے انہی میں جمیں گی اس کے نیچے والے پاٹ میں بہت کام برف جمیں گی اس لئے آپ کو زیادہ جلدی اس کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے ابھی پتایا کہ میں نے تین سے چار ماہ ہو گئے اس کو ساف کی ہوئی اب اتنی دیر بعد میں اس کو ساف کریں گے کیونکہ بچے پانی جب نکال دینا تو کول لو پانی والے برطن جو جمانے کے لیے رکھی ہو تو اس میں سے پانی گرا دیتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے نیچے ورنہ یہ برف نہیں نیچے جمتی جس طریقے سے اس کو میں رکھتی ہو تو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے فریج بھی برف میں بلکل برف نیچے نہیں جمیں گی بوٹم میں دیواروں پہ بہت کام بلکل ہلکی سی بلکہ ہوتی نہیں ہے میرے فریج کے دیواروں پہ بلکل نہیں نہیں تھی آپ کو سامنے تھا بیک سائیڈ پہ تھوڑی سی تھی نیچے کو کر اور نیچے بوٹم میں تھی وہ بھی زیادہ پانی ہی کی تھی جو بچوں سے گر جاتا ہے ہم جو احتیاط کرتے ہیں بچوں نہیں کرتے تو بے احتیاط سے گر گیا تو جم جاتا ہے تو اس طریقے کو اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کی فریج میں بھر نہیں چمیں اور زیادہ جلدی آپ کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں نیچے والا پارٹ تو ہم ساف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ ادھر چیزیں زیادہ رکھتے سالان اگرہ اس طرح کی چیزیں اکثر کر جاتی ہیں تو سپائی کرنے پڑتی ہے لیکن یہ اوپر والا جو پارٹ ہے اس دیر بعد سپائی کرنے پڑے گی اس کو بھی اچھے ساف کر لیا ہے کپڑے سے بلکل نیٹ کلین ہو گیا دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں نے کوئی پارٹ بھی ویڈیو کا سکپ نہیں کیا فل ویڈیو کو ویسے ہی لگے ہوئے جب یہ اس کو خرید تھا تب یہ ایسے ہی تھے تو گرمیوں میں لازمی اس کو آپ نے اس کے درجہ حرارت کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو چیز اگر آپ ڈالیں گے تو اس کی درجہ حرارت بھی مینٹین رہے گا اور آپ کی فریج کا جو بیل ہے وہ بھی کافی حد تک کام آئے گا کیونکہ یہ اس پہ زیادہ لوڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ ظاہری بات بھی بھی کام آئے گا یہ دیکھیں نیچے والا پارٹ بھی کتنے زبردستری سے ساف ہو گئے اوپر والا پارٹ بھی ہو گیا ڈور بھی نیٹ کلین کر لیا تھا کوئی میں اس کو دویا نہیں تھا کوئی گرم بانی نہیں رکھا تھا صرف میں نے نمک کا یوز تھا اب دیکھیں موٹھی ورک اپنے نمک پھر ڈال دینا ہے نیچے والی پوٹم میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فریج کا جو درجہ حرار تا وہ بلک میں ٹائر رہے گا اور آپ کے فریج کی جو بھی بہت کام لے گی بجلی کا پیل بہت کام آئے گا اور ورک بھی بہت اچھا کرے گی اس کو لازمی اس ٹپ کو آجمہ کر دیکھیں کہ 100% آپ کو اب آرہی آتی ہے جالیوں کی کہ ہم نے اس کو کیسے لگانا ہے اس کو لگا کے فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گے کتنی زبردست کتنی اچھے طریقے سے ہماری فریج بلکل نیٹ کلین ہو گئی ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی اس کو پہلے کسی نے یوز کیا ہی نہیں کلین ہو گئی تھی بلکل نیو لگ رہی تھی جیسے مارکیٹ سے لگ آئی ہیں اتنی صاف ستری ہو گئی تھی اس طریقے سے میں نے نیچے جالیوں کو فٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کتنی نیٹ کلین لگ رہی ہے فائنل لک آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے میری فریج صاف ہو چکی تھی اگر آپ بھی اپنی فریج کو صاف کرنا چاہیں تو اس طریقے سے منٹوں میں صاف کرنا چاہتے بہت آسان طریقہ ہے بہت جلدی آپ منٹوں میں اپنی فریج کو میری طرح نیٹ کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ڈوڑز بھی بلکل ساف ہو چکے ہیں اپنے میں ٹھنگ سولڈر کو لگا رہی ہوں کوئی داگ دبا نہیں رہا کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہیں رہی بلکل نیٹ کلین ہو چکے تھے اپنے بھی چکے تھے ٹھنگ آن کر دیا تو امید کرتی ہوں میری آج کی وڈیو آپ کے لئے کافی یوسفل رہی ہوگی تو میرے چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسی طرح کی میں یوسفل وڈیو آپ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں تاکہ جس میں آپ لوگوں کی وقت کی بچت ہو